سنڈے کو ایک سیشن ہوتا ہے جو ایک سیشن ہے نارو سلام کے ان سے استقابل کرنے کے لئے آپ کی ضرور تعلیوں میں میں دعوت دیتی ہوں جناب مخترا مکاشا ساگل صاحب کو جناب مخترا مکاشا ساگل صاحب کو مسجد جیسے اداد را تفیق دیتے ہیں ہم کام کرتے ہیں جو سانسا اکرام تین چار دن سے اپنی برشانس کا ادار کر رہے ہیں اسی سلسلے کی کری ہے کہ دیمانسٹریشن دیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ورشیٹس پروائید دی جائیں گی جس پہ ہم انشاءاللہ ملکے تاکہ آپ لوگی تھوڑا سا اکریکٹیو بھی رہے اور ہم اس کو دیکھیں گے کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت دیفرنس بجین ہانٹریکنی کیلی رفی دیفرنس بجین فارموز اور سکرش جو ہانٹریکنی ہے وہ دوس مدلہ ہم جس طرح ہاتھ سے لکھتے ہیں موئی بیجین ہمیں پک لکھنی ہے تو وہ ہم لکھ لکھ لکھتے ہیں جو جو کیلی رفی ہے اس کو ہم چیزوں میں آگے اس کے پانچ کانپورنٹس ہیں کہ ہم اس کا سائز دیکھتے ہیں یعنی کھانا سائز اس کے بعد اس کو کمخوز کرتے ہیں اس کی کلر سکیم دیتے ہیں اس کی بیس دیکھتے ہیں اور اس کا ٹول دیکھتے ہیں کس ٹول سے دکھا گیا کس بیس پر کام ہوا اس کی کانپورزشن کیا تھی اس کا سائز کیا تھا اور اس کی کلر سکیم کیا تھی دیکھتے ہیں اسی طرح جو ڈیفرنس بیتوین سکرپ اور فاؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فاؤنٹ جو نہیں ہے وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتا ہے آپ ورڈ پہ جائیں بہت سارے پانچ سو آٹھ سو ہزار فاؤنٹس آپ کو مل جائیں گے لیکن جو سکرپ ہے اس کو آہاں سکرپ ٹیپ تو ہینڈڈگن ہوتا ہے دوسرا اس کو آپ کسی نے کسی ٹول سے پرویوز کرتے ہیں انگلیش کلیرافی میں جو سب سے پرانا خط ہے جو تقریبا سکسٹین سنچری سے وہ انگروزر سکرپ ہے جو آپ کے سامنے سکرپ پر حضر آ رہا ہے اس کو ہم انگروزر سکرپ کہتے ہیں یہ چونکہ انگروزرس جو تھے وہ نے یہ اجانت کیا تھا وہ اپنے نام سے سکرپ کا نام رکھا لیکن موسٹ کومنلی اس کو کپر پلیٹ سکرپ کہا جاتا ہے اور کپر پلیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کپر کی پلیٹس کے اوپر یا ایچھنگ ہوتی تھی یا انگریم ہوتی تھی تو اسی وجہ سے اس کو موسٹ کومنلی کپر پلیٹ سکرپ کہہ دیا جاتا ہے اس نے کچھ اوڑ نام بھی ہیں جس طرح یہ شیڈر سکرپ یہ والا جو پارٹ ہے اس کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ شیڈر ہے یہ باقی ہیر پہ ہے یہ والا جو پارٹ ہے وہ ہیر میں ہے تو اس لیے اس کو شیڈر سکرپ بھی کم جاتا ہے اور چونکہ اس میں اوبلز اور گراؤنز ہیں اگر میں اسی کو دیکھوں تو یہاں ہمارے پاس اوبل ہے یہاں ہمارے پاس اوبل ہے اس طرح کر کے ایک راؤنڈ بن رہا ہے وہ اوبلز اور راؤنڈ ہیں اس وجہ سے اس کو راؤنڈ ہے بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر جی کی نپ یاد دو جی کی نپ دیکھیں اس میں قرآنیں سر سر در ضرور دیکھیں ہوگی ٹھیک ہے وہ جو نپ ہوتی تھی اس کو جب آپ پریشن دیتے ہیں نپ دکھانتا رہتے ہیں نظر آ رہے یہ نپ ہے اس کو جب ہم پریشن دیتے ہیں تو اس کی ٹائنز کھل جاتی ہے نظر آ رہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو پریشن نہیں دے کہ نومل رکھیں گے تو اس کی ٹائنز نومل رہیں گی تو وہ ہیر ٹائنز اور ٹھیک لائنز پروڈیوز کریں گی ٹھیک ہے جس طرح ہم مطلب میں ایک آپ کو ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ آئیڈیا ہو جائے کہ میں کس طرف سے اس کو سپوز اگر آلفابٹ ای ہی ہے تو اس میں rounds & ovals ایک پر اس کو consist of rounds & ovals اور دوسرا hair lines & thick lines یعنی کہ shaded part اور brown shaded part ٹھیک ہے جی؟ اس بات کی سمجھ ہوتی ہے آپ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ most commonly جو script ہے یہ English hand writing میں انگلش کلیگرفی میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ script ایسے ہیں جو فلاک پین سے لکھے جاتے ہیں جو اقصال آپ نے فاؤنٹ پینز لکھی ہوگی فلاک پین ہیں ان کو parallel پین بھی کہتے ہیں فلاک پین بھی کہتے ہیں ان سے جو script لکھے جاتے ہیں وہ italic gothic فرکتور اور کس طرح کی لکھے جاتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں اس کی ایک مثال میں لے کے پین بات کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح یہ وقت ہے اس کو ہم gothic سکرٹ کہتے ہیں اور اس میں ڈیفرٹ ڈائیٹیز ہیں فرکتور اور باقی ساری چیزیں ہم میں چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی بات کریں کہ اس کی جس طرح ہر سکرٹ کے لئے یا ہر جو بھی آپ چیز جو بھی آپ آٹ سیکھتے ہیں اس کی بے کچھ بیسک سٹروکس ہوتی ہیں کیاڈیرافی ہنڈرنڈر سے ڈیفرٹ اصلاح ہو جاتی ہے کہ بچکل میں جو ہم کیجی میں تھے تو ہمارے مائنڈ میں ایک شیپ ریجسٹر کر دی گئی کہ یہ اس کی شیپ ہے یہ آر کی شیپ ہے یہ زین کی شیپ ہے تو وہ جو بیسک سٹرکچر ہے اگر وہ متاثر نہ ہو تو ہم اس کی اپنی مزید سے فلارشنگز کر سکتے ہیں اس طرح خطے خطے دیوانی میں اس میں ہم کچھ فلارشنگز ایڈ کرتے ہیں تو اسی طرح انگلیس سٹرکٹ میں بھی ہم کچھ فلارشنگز ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سی تھوڑا سی تھنکیو کا ٹھیک ہے اب جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے وہ ادھری ہے لیکن جو اس کے ساتھ ایکسٹینڈ سٹروکس ہیں وہ اس کی فلارشنگ کی سٹروکس ہیں ٹھیک ہے جیسے بیسک سٹرکچر ہے اب بیسکر بیسک سٹرکچر بیسکر ملصہ انگلیس سٹرکچر تیجے وہ اس کی فلارشنگ پر آokuyor کیسے اگر میں اس کو پریشنگ دے رہا تو یہ ملے ہر پائی ہے اور اگر میں اس کو پریشنگ دے رہا ہوں تو یہ ملے تھکھ لائے مثال کے طور پر اگر ہم الپرٹ لکھتے ہیں بی تو یہ سارا ہیر لائن ہے یہاں تر اب یہاں سے یہ دیکھ ہوگا پھر ہیر ہوگا پھر دیکھ ہوگا اور اس طرح کر کس کی فیرشنگ چلے گی تو اس طرح ہم کمبینیشن کے ساتھ ایک سکرپ کو شیئیڈ سکرپ کو لکھتے ہیں دیکھ لائن ہے یہ جو شیئیڈ سٹوٹس ہیں ان کو آپ پریشر دے کے شیئیڈ کریں گے اور جو نون شیئیڈ ہے اس کو آپ نورب لکھیں گے تاکہ ہیر نائن اور جیٹ نائن کی کمبینیشن سے ایلفہ نیٹ بن سکیں موسیقی 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 موسیقی